اسلام علیکم ویلکم ٹو دا سیشن میں ڈاکٹر زہیر خالت پاکستانی فارمرز کے لیے خوش خبری ہے جی ہر وہ فارمر جو فیٹننگ فارم بنانا چاہتا ہے بچڑے فربا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ٹائم ہے اس بزنس پر انویسٹ کرنے کا اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کا تو ہر وہ فارمر جس کے پاس بچڑے ہیں وہ ان پر محنت کرے ان کو اچھا کھلائے ان کو تیار کرے آج سے ڈیڑھ سال سال پہلے جو مجھ سے پوچھتا تھا کہ جی فارمنگ کا ہم کیا کریں فیٹننگ فارم بنانا چاہتے ہیں تو میں رفیوز کر دیتا تھا کہ یہ انویسٹمنٹ کا ٹائم نہیں ریزن انگریڈینٹس کی پرائیسز ہائی تھی انگریڈینٹس کی پرائیسز مطلب کہ جو ونڈے میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں جانوروں کے کھانے کے لیے ان کی پرائیسز زیادہ تھی تو جو وہ ونڈہ کھا کے جانور ویٹ گین کرتا تھا اس حساب سے جو میٹ تھا اس کی پرائیسز لو تھیں تو اس وقت یہ بزنس فیزیبل نہیں تھا لیکن ابھی ٹائم ہے کہ فیٹننگ کا جو بزنس ہے یہ فیزیبل ہے اور میری یہ پریڈکشن ہے کہ دوہزار چوبیس کا جو سیکنڈ ہاف ہے اس میں بھی پرائیسز ہائی رہیں گی اور شاید اگلے سال بھی پرائیسز ہائی رہیں گی اس کے بعد کا سنیریو پھر اس کے بعد کلیر ہوگا ایسا کیوں میں یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کیوں کہہ رہا ہوں تو اس کی ریزن ہے کہ آل آور دی گلوپ پوری دنیا میں جو لوگ بیف کے ایکسپورٹر تھے جو جانور تیار کر کے دوسری مارکیٹس کو بیف سیل کیا کرتے تھے وہاں بیف کی جو ہے سپلائی اس میں کمی آئی ہے میں اگر صرف یو ایسے کی بات کروں تو یو ایسے میں پچھلے سال کی نسبت اس سال فور پرسنٹ ڈکلائن آیا ہے فینشنگ کیٹل میں فینشنگ کیٹل ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو جانور ہم نے فیٹننگ کروا کے تیار کر دیا ہے اور ریڈی ٹو ایکسپورٹ ہے اس کو ہم فینشنگ کیٹل بولتے ہیں تو اس میں فور پرسنٹ ڈکلائن آیا ہے ریزن کے کچھ ڈراؤٹ کنڈیشنز رہی ان ڈراؤٹ کنڈیشنز کی وجہ سے جتنی کیٹل پروڈیوس ہو رہی تھی وہ سا سا لیکویڈیٹ ہو رہی تھی یوز ہو رہی تھی سیل ہو رہی تھی تو جس کی وجہ سے نمبر آف اینیمل جو ہے ان میں ہی ٹو پرسنٹ ڈکلائن آ گیا ہے جبکہ فینشنگ جو ہے ان میں آلماسٹ فور پرسنٹ ڈکلائن آیا ہے کمی آئی ہے جس کی وجہ سے پریڈکشن یہ ہے کہ اگلے دو تین سال تک جو مارکٹ کے سنیاریو ہیں ان میں بیف کی سپلائی کو پورا کرنا ٹاف رہے گا تو دو وجہ بنیے ایک تو یہ کہ کیٹل کی پرڈکشن میں کمی آئی فینشنگ کیٹل کی پرڈکشن میں کمی آئی دوسرا بیف کی ڈمانڈ بڑھ گئی ہے تو اس کی وجہ سے مجودہ کرنٹ سنیاریو میں جو میجر ایکسپورٹرز تھے وہاں بیف کی پرائسز اوپر چلی گئی ہیں تو امید ہے کہ اس سال میں دوہزار چوبیس میں پاکستان کو بھی بیف کی پرائسز کافی بہتر ملیں گی کچھ لوگوں کا یہ ہوگا کہ پاکستان تو بیف ایکسپورٹ نہیں کرتا تو پاکستان میں بیف ایکسپورٹ کی ٹھیک ٹاک مارکٹ مجود ہے اگر میں بات کروں صرف لاہور اور اس کی ویسینٹی کی تو اراؤنڈ ٹونٹی ایکسپورٹر بیف کے ایکسپورٹر اس وقت کام کر رہے ہیں جس میں میجر نام جو آپ نے سنے ہوں گے ایشیا میٹ ہے آبیدین میٹ ہے زینیت میٹ ہے اس طرح سے نا یہ بیف کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور اس وقت بھی ان کی جو بیف کی پرائسز ہیں یہ سمجھ میں آتی ہیں دوسرا انگریڈینٹس کی پرائس نیچے آ چکی ہے اگر صرف ہم مکئی کی بات کروں تو پچھلے آٹھ دس ماہ سے مکئی اٹھارہ سو دو ہزار پر کھڑی ہے اور اسی طرح اس وقت بھی فارمنگ جو ہے فیٹننگ کی وہ فیزیبل ہے اور گورنمنٹ آپ پاکستان کو بھی بیف کی ڈمانڈ آئی ہے کہ ہمیں بیف سپلائی کیا جائے ایدر کنٹری سے تو میرے خیال میں میری یہ پشین کوئی ہے کہ دو ہزار چوبیس اور دو ہزار پچیس میں بیف کی پرائسز ٹھیک تھا کھائی رہنے والی ہیں تو سپیشلی ابھی ایدہ آ رہی ہے تو وقع ہے کہ اس اید پہ بھی جانوروں کی جو پرائسز ہیں وہ پچھلے سال کی نسبت بہتر رہیں گی اور اید کے بعد بھی جو فیٹننگ کا پروپر بزنس ہے وہ بھی بڑا اچھا رہے گا جو پروڈیوسرز ہیں جو فیٹننگ فارمنگ کر رہے ہوں گے ان کے لیے بڑا فائدہ مند ہے ایٹ لیسٹ اگلا سال ڈیٹھ سال بہت فائدہ مند ہے تو یہی ٹائم ہے فیٹننگ میں انویسٹمنٹ کرنے کا بچھڑوں کو فربا کرنے کا فارم اگر کسی کا ہے تو وہ اس میں اپنے ہیڈز کو بڑا دے نمبر آف اینیمل کو انکریز کرے اور اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہا ہے تو یہی ٹائم ہے انویسٹمنٹ کا وہ فوراں سے پہلے آنکھیں بند کر کے اس بزنس پہ انویسٹ کر دے کیونکہ آنے والا ٹائم جو ہے اس بزنس کے لیے بڑا خوش آئند ہے تو یہ ایک خوش خبری تھی ایک کہہ لیں کہ بڑی ہی ساری تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہ میں نے ایک پشینگوئی کی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ثابت ہوگی تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ